ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں ید اون ربہم وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفم وطمہ کبھی خوف سے پکارتے ہیں اور کبھی رحمت کی امید سے پکارتے ہیں یہ ملی جلی کیفیت ہے کبھی اس کے کرم کی امید رکھ کے آوازیں دیتے رہتے ہیں اور کبھی اس کے غزب سے ڈر کے اس کی ناراضگی سے ڈر کے اہلِ معرفت جو ہوتے ہیں ان کی زندگی معرفت والی ہوتی ہے وہ پھر ان کی زندگی غافلوں جیسی نہیں ہوتی معرفت جب انہیں نصیب ہو جاتی پہلے تو ہمارے دمانے میں معرفت کا ذہن ہی نہیں ہمارا ہمارا شوق نہیں معرفت آصل کرنے ہم کچھ کیلو کال کی باتیں سیکھنے کے عادی ہیں جن سے ہم کسی مجلس میں محفل میں بیٹھیں تو میلہ لوٹ سکے وہ باتیں ہم سیکھتے ہیں اہلِ معرفت کی جو گفتگو تھی اہلِ معرفت کی وہ اہلِ معرفت ہی جانتے تھے وہ اشاروں کنائوں سے بات سمجھ جاتے تھے انہیں زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی چونکہ وہ بات کو سمجھنے کے عادی تھے جیسے جیسے انسان غافل ہوتا جاتا ہے نا اس کی معرفت ختم ہوتی ہے زیادہ ہسنے سے معرفت کا نور چلا جاتا ہے زیادہ باتیں کرنے سے معرفت کا نور چلا جاتا ہے بہت زیادہ کھانے سے معرفت کا نور نہیں ہلال بھی کھائیں لیکن اتنا نہ کھائیں کہ کھانے کو لے کے پھر چلنا پڑے کھانا موت دل اس پر بقاعدہ علماء نے بیعث کی ہے کہ زیادہ روٹی کھانے سے شہوت پیدا ہوتی ہے زیادہ روٹی کھانے سے نیند آتی ہے گفلت ہوتی ہے یہ جو مزاج بن گیا نا برزی کا کھانا اور پھر کھاتے ہی جانا یعنی صبح ناشتہ کرنا اور پھر دوپیر کے لیے اسی وقت چھوٹا گوشت لے آنا اور لا کے دے دینا اور چھوٹا گوشت ابھی بکرا ہو گھر میں اور کھانے کی تیاری ہو تو شام کے لیے پروگرام بنا لینا کہ آج روٹی گھر سے نہیں کھانی آج تکے کباب کھانے تو اس سے غفلت پیدا ہوتی اس سے غفلت امام غزالی فرمایا کرتے تھے نفس کو بھوکا رکھو گے تو گناہ کا عادی نہیں بنے گا اس کو کھلاتے بڑھائیں یہ بڑا موٹا تازہ ہو جاتا ہے بہت کھلاتے ہیں ذہن بن جاتا ہے اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ بولتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں معرفت کا نور ختم ہو انہیں خود نہیں یاد رہتا کہ کال کیا کہا تھا دو گھنٹے پہلے میں نے کیا کہا تھا چونکہ باتیں بڑی کرتے ہیں گفتگوئی بڑی کرتے ہیں رضی اللہ تعالی ہمیں ارشاد فرمایا کرتی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام باتیں کرتے تو اتنی ٹھہر ٹھہر کے کرتے کہ اگر ہم حضور کی باتوں کو گنا چاہتے تو گن بھی سکتے تھے یہ انداز تکلم تھا نبی کریم علیہ السلام مختصر سا بات کرنا جامع سی بات کرنا تفصیلات میں نہ جانا اور کوشش کرنا کہ تھوڑے جملوں میں سادہ جملوں میں اپنا موقف اور کم بولنا چھوپ رہنا حضرت غوثی آدم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے جس آدمی کو خموش دیکھو نا وہ معرفت والا اس کے پاس بیٹھا کرو تمہیں کچھ ملے گا اور جس کو دیکھو نا وہ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دے رہا ادھر بھی ادھر بھی دائیں بھی بائیں بھی تو فرمانے لگے خالیہ بیچارہ یہ باتوں کے گورک تندے میں رہتا ہے گفتگو کا دھنی ہے لیکن اس کے پاس کوئی کام کی بات نہیں ہے تو زیادہ کھانے سے معرفت کا نور پھر اسی طرح سے زیادہ بولنے سے پھر جب آپ زیادہ سوتے ہیں بڑی پیاری ہے بعض لوگوں کو نیند جمعہ والے دن بھی سو جاتے ہیں مسجد آ کے یعنی اتنا ٹھنڈا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے بس نیند ہی نیند رہ گئی میں آپ کا تجربے کی بات بتاتا ہوں اگر تو آپ کا ذہن بان گیا نا کہ نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ سولہ گھنٹے سے بھی پوری آپ کبھی تجربہ کر لیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بیس منٹ سو کے اٹھ جائیں تو یہ فریش ہو جاتی ہے یہ کیا مسئلہ ہے میں ڈاکٹر کی اس بات کا قائل ہوں کہ آٹھ گھنٹے کم از کم سونا چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ کبھی دس گھنٹے سونے سے بھی سوچتی جاتی مطلب اور سونے کو دل کرتا ہے اور سونے کو دل کرتا ہے کبھی آپ نے یوں کر کے آنکھ لگائی بیس منٹ اور اٹھے تو فوڑا فٹریت اس کا مطلب یہ ہے کہ فریش کرنا سکون دینا یہ مالک کی مرضی ہے اس سے نا چست زندگی مانگیں کہ یا اللہ چستی والی زندگی دے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جہاں بٹھاؤ سو گئے جہاں کھڑا کرو سو گئے بس سونے ہی آئے ہیں دنیا میں اوہ بھائی جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے تو جہاں اللہ نے جاگنے کا موقع دیا وہاں تو جاگنا اور جاگیں تو کسی کام لگیں ضائع نہیں کریں وقت کو حبادت کریں ریاضت کریں اللہ اللہ کریں اپنے مزاج کو بدلیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خوش قسمت ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جائے یہ فلانے صاحب جا رہے ہیں وہ خوش قسمت ہے لیکن ہمیں شوق بڑا ہوتا ہے مردل کرتا ہے کہ جدر میں جاؤں میں ہی میں ہو جاؤں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اس سے بھی کئی دفعہ مسائل بنتے ہیں آپ زندگی میں روٹین کے بہت سارے کام نہیں کر سکتے آپ بہت ساری ایسی جگہوں پہ نہیں جا سکتے پبلک پلیسز پہ جہاں آپ کو بڑی ایمرجنسی ہے ضرورت ہے آپ کی جو نارمل لائف ہوتی ہے زندگی کی وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے جب آپ بہت زیادہ ایسے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں زمانے میں تو اہل معرفت چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ڈھونڈتا پھرتا ہوں ہے اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں ہیں اسی طریقے سے جو لوگ خدا نہ خواستہ خاکم بدھن رزقِ حرام کماتے ہیں ان کی بھی معرفت چلی جاتی ہے حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لکمہ کوئی بندہ حرام کا کھا لینا ایک لکمہ پوری روٹی نہیں دو روٹیہ نہیں پورا مرغہ نہیں بکرہ نہیں سارا ایک لکمہ کوئی حرام کا کھا لے تو چالیس دن تک اسے نماز کی لذت نہیں آئے گی چالیس دن تک مزہ نہیں آئے گا نماز کا اب یہ سوالیں کیسا عجیب ہیں کہ جب لوگ آکے کہتے ہیں مجھے نماز میں لذت نہیں آرہی تو اب یہ جملہ بتاتے ہوئے ڈارہ آتا ہے آپ یہ بات کیسے کسی کو کر سکتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن ہی حضرت عباس جید وستامی فرماتے ہیں اپنا رزق تلاش کر اگر ایک لکمہ آپ بات کو سمجھ دینا اور انہوں نے بڑے طریقے سے سمجھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ تیز مسالے والے چیز کھا لیں تو آپ کے وجود کو ڈسٹرم نہیں کر دیں بہت زیادہ اس میں مرچیں ہوں تو تنگ کرتی ہے کی نہیں لکھنے میں پڑھنے میں بولنے میں آپ کو تکلیف کرتی ہے بہت گرم گرم کھا لیں تو چھالے نکل آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اسی طرح جب حرام کھاتے ہو تو وہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے وہ پھر تکلیف کرتا ہے معرفت چلی جاتی ہے اہلِ معرفت کون لوگ تھے باتیں تھوڑی کرتے تھے نیند تھوڑی رکھتے تھے اور رزق حلال کھاتے تھے اور ان کی زندگی کا میار اور سٹیٹس یہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنا چاہتے اور ایک اور بات بھی جن لوگوں کی زیادہ شہرت ہو جاتی ہے نا زیادہ شہرت اور جو شہرت کے خواہش ماند ہوتے ہیں ان سے بھی کئی دفعہ معرفت چلی جاتی ہے جو آدمی چھپا رہتا ہے نا چھپنے کی کوشش کرتا ہے وہ اقبال نے کہا تھا تو نے یہ کیا حجب کیا مجھ کو بفاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں کبھی کبھی نہ انسان چھپا رہے نا کونوں میں تو بچا رہے